اسلام علیکم سٹارٹ کرتے ہیں ویلوگ آج بننے جا رہے ہیں سفیل چینے آدھا کلو چینے میں نے بوائل کی یہ تھے لال مصور کی دال پیسا و گرم سالہ کالی مرچے ادریک لسن دہیں نمک میر چھل دی وہی عام مسالے تھے کوکنگوئل میں نے عام اقتار سے تھوڑا زیادہ لے لیا تھا اس کے بیچ میں میں نے ادریک لسن شامل کر کے جب اس کی تیزی ختم ہوئی تو اس کے بیچ میں میں نے وہی عام مسالے شامل کر دی تھے نمک میر چھل دی پیسا دھنیا زیرا اور گول دھنیا کو میں نے ہاتھ سے مسال کے ڈال دیا تھا بعد میں اس کے بیچ میں میں نے شامل کی تھی دہیں دہیں شامل کر کے اس کو میں نے بڑے اچھے سے بھون لیا تھا ہلکا سا پانے ڈال کے کہ جب مسالے کا کچھاپن ختم ہوا تھا تو اس کے آئل سائیڈوں پہ آگیا تھا تو اس کے چاروں طرف سے میں نے آئل نکال لیا تھا ائر ٹائٹ باکس میں یہاں اس کے بیچ میں شامل کروں گی دہیں پیاز اور ٹوماتر بھی اتنے مہنگے ہوئے میں کہ انسان کیا کرے تو یہ دہیں یہ جو میں نے بنائی ہے سپیچے نے یہ میں نے دہیں کے ساتھ بنائے ہیں ناکے ٹوماتر اور پیاز اس میں شامل کیا ہے تو یہاں یہ میرا مسالہ بھون گیا تھا تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں ائر ٹائٹ باکس میں نکال لوں گی کوکنگ آئل کو سارے سارا آئل میں نے نکال لیا تھا بعد میں اس کے بیچ میں میں نے شامل کی تھی لانسور کی دال جو کہ میں نے صبح بھگ ہو دی تھی اور یہ میں نے تین چار بجے کوکنگ کرنی ہوتی ہے تو اب میں اس میں دال ڈال کے اور دال کو چھسے مسالے میں میکس کر لوں گی بعد میں اس کے بیچ میں میں شامل کروں گی تھوڑا سا پانی اس کے بیچ میں میں ہلکا سا پانی شامل کر کے اور اسے کور کر دوں گی کہ اسے ایک قبال آجے جب اس کے بیچ میں ایک قبال آئے گا تو اس کے بیچ میں بعد میں میں بائل چنے اور جو اس کا پانی تھا وہ شامل کر دوں گی اور پیساوہ گرم سالہ کالی مرچیں اور دو میں نے اس میں شامل کرتے تھے کنور کیوبس تو یہ میرے سپیج چنے جو بن گئے تھے مرخ چنوں کا ذائقہ اس میں آ رہا تھا بہت مزے کہ میرے چنے ریڈی ہوئے تھے پیاز اور ٹرمائٹر کے بغیر یہاں اسے اچھے سے میکس کر دیں دال کے ساتھ بعد میں اس میں شامل کر دیں کالی مرچیں اور پیساوہ گرم سالہ اپنے ٹیس کے مطابق جتے میں میں نے مسالے لیتے تھے اپنے ٹیس کے ایک آرڈنگ لیتے تھے جتنے ہم لوگ سپائسز کھاتے ہیں اب اس میں میں نے دو کنور کیوب ڈال دیئے تھے اور اوپر سے میں نے اس میں ایکسٹرا پانی ڈال کے اسے تقریباً میں نے کور کر دیا تھا ایک ڈر گھنٹے کے لیے پکایا تھا کہ اس کی مجھے جتنی تھکنس چاہیے تھے اس کے مطابق میں نے اس چولے کی یہاں چاہستہ کر دی تھی جتنا گاڑا مجھے چاہیے تھے چنے اب اس میں میں اور پانی شامل کروں گے یہاں چنے بہت اچھے سے گلانے ہیں نہ چنوں میں کچھا پانوں نہ چنے کھڑے ہوں کہ جی بعد میں مسالے میں ڈالیں گے تو گل جائیں گے ایسی کوئی بات نہیں ہوتی اگر پریشر میں گلائیں گے جب بھی گلائیں تو ایک دفعہ ہی پوری طرح اچھے سے گلالیں کہ بعد میں جیسے گلانے کی ضرورت نہ پڑے اب یہ ہیں میرے کھانے کی فائنل لک آپ کو میری ریسی پی پسند آئی ہو آپ نے مجھے لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کرنے نیکس ویڈیو کے لئے